بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی ڈیزائنر نیک کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت سمپل اور ایزی میتھر سے میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی نیک بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا بکرم یہ دیکھیں بکرم کی لیندھ میں نے لے لی ہے بارہ انچ اور اس کی ویرد میں نے لے لی ہے نو انچ اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور ڈبل فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک ہارڈ پیپر لے لینا ہے ہارڈ پیپر کی ویرد آپ نے لے لینی ہے دو انچ اور اس کی لیندھ آپ نے لینی ہے ساڑھے چار انچ اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر ایک لیف ڈرو کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لیف کی شیپ دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اب یہ جو نشان لگایا ہے اس نشان کو فولو کرتے ہوئے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں لیف ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے نیک کی ڈرافٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے ساڑھے تین انچ کا نشان لگا لینا ہے ویرت میں اور لیندھ میں آپ نے چھ انچ کا نشان لگا لینا ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو وی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد اب یہ جو ہم نے لیف کٹنگ کیا ہے اس کو آپ نے ڈبل فول کر کے یہاں رکھے اس طرح سے آپ نے ڈرا کر لینا ہے اب باہر کی سائیڈ پہ آپ نے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد آپ نے ان دونوں نشانوں کو کٹ کر لینا ہے پہلے آپ نے باہر والا نشان کٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اندر والا نشان کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اب یہ جو ہم نے ہارڈ پیپر پر لیف بنایا تھا اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نشان لگا کے اس کو ہم نے کم کر دینا ہے یہ ہم نے 0.5 سینٹی میٹر کم کیا ہے اب اس ہارڈ پیپر کو ہم نے بکرم پر رکھ کے ٹریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے دو پیس لیا ہے بکرم کے اس طرح آپ نے اس کو رکھ کے ٹریس کر لینا ہے ایسے اب یہ دیکھیں پاہر کی سائٹ پر آپ نے 0.5 سنٹی میٹر جتنا ایک نشان اور لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے فول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بیچ میں آپ نے کٹ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے نشان کو فولو کرتے ہوں آپ نے کٹنگ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو پن اپ کر کے پھر کٹنگ کر لیجئے اب یہ دیکھیں یہ جو میں باہر والا نشان کٹ کر رہی ہوں اس میں آپ نے 0.5 سینٹی میٹر ہی رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ زیادہ بکرم نہیں رکھنا اب ہم نیک کو اور لیوز کو ایکسٹرا فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے آئرن سے اسے پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب یہاں سے آپ نے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اور یہاں سے آپ نے فیبرک کو فول کر کے سٹریچ کر لینا ہے آپ چاہیں تو گلو سے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے فول کر کے سٹریچ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس طرح سٹریچ کر لیں چاہیں تو آپ گلو سے اسے پیسٹ کر لیں جیسے آپ کو ایسی لگے اگر آپ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا یہ دیکھیں نیک کو اور لیفز کو ہم نے سائیڈ سے فول کر کے سٹریچ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بکرم کے برابر میں سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے بلکل آپ نے بکرم کے برابر میں سلائی لگانی ہے اور نیچے آپ نے کوئی فیبرک نہیں رکھنا بس آپ نے اسی طرح سنگل فیبرک رکھ کے بکرم کے برابر میں سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ جو سلائی لگائی تھی اس سلائی کے اوپر ہم نے اس طرح سے لیس کو رکھ کے سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں لیس کے سیدھی سائیڈ آپ نے اوپر کو رکھنی ہے اُلٹی سائیڈ آپ نے نیچے کو رکھنی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس سلائی کی اوپر رکھ کے لے اس کو سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو سٹرچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں لیس کو سٹرچ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینے ہیں یہ لیس تھوڑی زیادہ چوڑی تھی آپ نے اگر گم سلائی سے لیس لگانی ہے تو پھر آپ لیس تھوڑی باریک والی لیں زیادہ چوڑی لیس نہ لیں یہ دیکھیں مجھے یہاں سے اس طرح لیس کٹ کرنی پڑی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے شرٹ کے فرنٹ سائٹ پر رکھ لینا ہے اور سینٹر میں آپ نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور نیچے شرٹ والے فیبریک میں آپ آئرن سے سینٹر میں کریز بنا لیجئے گا پھر اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے نیک کو رکھ کے سٹرچ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر آپ نے دوبارہ سے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں کانر پہ آپ نے نیڑل کو فیبریک کے اندر رکھ کے پھر آپ فیبریک کو ٹرن کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں نیک سٹرچ کرنے کے بعد آپ نے اندر سے سارا فیبریک کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سارا فیبریک کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں ڈیپ کٹ لگانے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس میں ڈیپ کٹ لگانے ہے کٹ لگاتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سلائی نہ کٹے اب اس کے بعد آپ نے اسے بیک سائٹ پہ پلٹ لینا ہے اور اچھے سے آئرن کر کے اس کو ترپائی کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے نیک کو آئرن کر کے ترپائی کر لیا ہے اب اس کے بعد میں نے لیس کو پہلے سے کٹ کر لینا ہے کیونکہ نیک پہ سٹش کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی یہاں پہ آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ لیس آپ نے زیادہ چوڑی نہیں لینا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے نشان لگا کر بھی لیس سٹش کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا سنگل فیبرک پہ آپ اس طرح سے سلائی لگا لیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک نشان آجاتا ہے سلائی کا اس کے اوپر آپ لیس سٹش کر لیں اور اس طرح آپ چوک سے نشان بھی لگا سکتے ہیں جب ہم بکرم کو فیبرک پہ آئرن کر لیتے ہیں تو پیک سائیڈ پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے بکرم آپ اس کو دیکھ کر بھی نشان لگا سکتے ہیں یا پھر آپ سلائی لگا لیں پھر اس کے بعد آپ سلائی کے اوپر اس طرح سے لیس سٹش کر لیں اور یہاں پر بھی آپ نے لیس کی سیدھی سائیڈ اوپر کو رکھنی ہے اپنی طرف کو اور الٹی سائیڈ آپ نے نیچے لیف کی طرف کو رکھنی ہے سیم اسی طرح آپ نے دوسرے لیف پر بھی لیس سٹش کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنا ہے دونوں سائٹ سے تین انچ کا دسٹینس ہے اور یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے پین اپ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے سٹریچ کر لینا ہے یہ جو نیچے آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے جو ہم نے سٹریچ کی تھی اس سلائی کے اوپر آپ نے دوبارہ سے سلائی لگا لینی ہے اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات سمجھاؤں پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں لیف سٹریچ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اندر سے سارا فیبریک کٹ کر لینا ہے پہلے آپ نے ایک کٹ لگا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے فیبریک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈیپ کٹ لگانے ہے ڈیپ کٹ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے بس آپ نے اتنا دہان رکھنا ہے کہ سلائی نہ کٹے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سارا فیبریک کٹ کر لینا ہے اور ڈیپ کٹ لگا لینا ہے ڈیپ کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے بیک سائٹ پر پلٹ لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو آئرن کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو آئرن کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو پانی سے ویٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے آئرن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے آئرن کر لیا ہے یہ دیکھیں لیوز پر میں نے ترپائی کر لیا ہے دونوں سائٹ پہ اب اس کے بعد آپ نے ایک فیبرک لے لینا ہے اس پہ آپ چاہیں تو بکرم پیسٹ کر لیں میں بینہ بکرم کے ہی اس کو اس طرح سے سٹرچ کر لوں گی اب یہاں سے آپ نے اس کو سٹرچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے یہ میں نے فیبرک کو پن اپ کر لیا ہے اور یہاں سے اب آپ نے اس کو اس طرح سے سٹرچ کر لینا ہے بلکل آپ نے لیوز کے برابر میں سلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ بھی سلائی لگا لینی ہے دونوں سائٹ پہ اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ترپائی کر لینا ہے ترپائی کر کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو جی فرنس یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لک آئی ہاپ آپ کو یہ نیک پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ